پناہ تمہوں اس عمر کا تھا میں ایر اچھی نہ کرنا ہے اسنکھوں یگوں کے بعد تمہارا بلی کے باغوں چھیکا ٹوٹا ہے بھی اس کو چھک چھک کر کھالو اور کلان کرا سورس پہلے پالک نے درمداز جی سے کہا تھا کہ جب بار ماہ پنت چلے گا گریب داس والا اس کی گریب داس جی کے مادم سے میری مہمہ کی وانی پونے پر گھٹ ہوئے گی اور پھر اس بار ماہ پنت جو گریب داس جی کا چل پڑیا ہوگا اس میں چل کر میں سویم آؤں گا اور پورے وشوہ کا کلان کروں گا تب تک ان مون منطروں کو چھپا کے رکھنا تو یہ داس بیج رہا ہے گریب داس پنت میں جنہ سمجھ مہتے ہیں داس بتا دے آپ کو تو ابو فرماتمہ نے وہ کمپلیٹ کورس دے رکھا پرثم آپ کو سات منطر دیے جاتے پہلے مالک نے یہ پانچ نام دیے تھے آدھن یہ درمداز جی کو بھی تو کمپلیٹ کورس دے دیا تھا اور اس کو پرتی بند لگا دیا تھا درمداز میری لاکھ دعائی یہ مول گیان اور یہ سارے منطر یہ کتبار نہ جائے اپنے ونسجوں کو بھی نہ بتانا درمداز پرماتمہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا اپنے بچوں کو بھی نہ بتانا نہ میرا بسن پھیل ہو جائے گا میرے بچے پار نہیں ہوں گے کال کے ظالمیں بہنکر یا تنا بھوگتے رہیں گے جب درمداز جی کو چنتہ بنی کیونکہ ورد وستہ ہو گی تھی سو سے اوپر آئی ہو گی تھی تب اس نے پرماتمہ سے کہا کہ بھگوان آپ نے پرتی بند لگا دیا جو منطر آپ نے مجھے دیا ہے اس کے بنا موقع نہیں ہو سکتا اور آپ نے مجھے بیالیس پیڈھی کا وردان دے دیا کہ میرا بیالیس پیڈھی تک ونس بھی چلے گا تو پرماتمہ میرے والے ونس کے بچے کیسے پار ہوں گے مجھے یہ چنتہ کھائے جا رہی ہے نہ مرا جا رہا ہے نہ میں جی پا رہا ہوں اب کیا کروں پرماتمہ نے دیکھا کہ یہ بات بگاڑے گا اور ورد رستہ میں دماغ سلپ ہو جاتا ہے ممتہ گھنی بڑے اگرہ پریوار میں تو پرماتمہ نے کہا کہ درمدار سمجھ میری بات کو سن دیکھو ابھی یہ منطر ڈسکلوز کر دیا تو پورے ارکال کے دوٹوں کا ہاتھ لگ جائیں گے اور سمیں وہ ابھی آیا نہیں ہے کہ سارا سنسار سمجھ سکے میرے کو اور یہ بات بگڑ جائے گی کچھا کام نہ کرے تو اور سن میری بات یہ بارہ پنتھ کال کے چالیں گے اور تیرے پنتھ میں اگر تنہیں نام دے دیا سچا تو چھٹی پیڈی میں جو تیری چھٹی پیڈی آگی اس نے ایک کال کا دوٹ برمت کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یہ جاپ کیا کھاک جاپ کر رہے ہو تم یہ دیوتاؤں کے جاپ کرتے ہو جیسے داس نے آپ کو سات نام دیئے ہیں پہلے مالک نے پانچ نام دیئے تھے اور وہ اس کو بھرمیت کر دے گا اور تیرے آگے جانے والے ونسجوں کے پاس تو وہ نام پھر بھی نہ پہنچیں لیکن یہ بکھر جائیں گے بانڈا پھوٹ جائے گا ہمارا بھید کھل جائے گا پھر ترمداز پھر چنتی توہ داتا پھر کیسے بات بنے گی کہ بار مہ پنت میں گریب داز آوگا اس کے دوبارہ میں اس کو ملوں گا اس کو دوبارہ پھر یو گیان کمپلیٹ بولوں گا اس کو پریچت کراؤں گا وہ اپنے موک کمل سے بولے گا میں اس میں پھیڈ کر دوں گا ڈال دوں گا اور پھر اس کے بعد میں آؤں گا اس پنت میں اس گیان کو اور سلو جہانے اور سمجھ جہانے کے لئے تب تک لوگ پڑھتے رہیں گے گریب داز پنت کے ان کے سمجھ میں نہیں آوگی اب واسطہ اکتہ کیا ہے تو تب پورا وشوہ نام لے گا جو پچپن سو پانچ ورس بیٹھ جائیں کلیوں کے تب یہ امری بات ستھ ہوگی تب تک یہ لوگ نو سوچیں گے وہ ایسے نرادھار باتیں کبیر ساگر میں لکھ رکھی تو اس سمیں سارا سنسار نام لے گا پورا وشوہ پار کرے گا میرے سب بچے ہندو مسلم سکھ حسائی یہ سب میرے بچے ہیں کالنہ انہیں بھی بہبجت کر دیا آپس میں لڑا لڑا کر مار رہا ہے میں ان سب کو پھر ایک کروں گا ایسا گیان دوں گا پرمانیت درمداز تو چنتا نہ کرے جب سارا سنسار پار ہوگا تیرے بیالی سوان سے بھی پار ہو جائیں گے تب اس کو سانتی ہوئی پھر پرماتمہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت بگاڑے گا درمداز جی کو پریٹنا کی کہ بھگوان مجھے اپنا وہ ستھان دیکھا وہ جہاں بیٹھ کر آپ نے سمدر کو روکا تھا جو جگنات کے مندر جو پریم بنا ہے آپ نے بچایا تھا سمدر سے جو چار پانچے وارس کو توڑ دیا تھا تو وہ ستھان دیکھنا چاہوں تو وہاں لے گئے بھگوان اس کو وہاں جا کے سب پرچیت کریا کہ بول تو ست لوگ جانا چاہتا ہے کہاں جی ست لوگ جانا چاہتا تو وہاں تیرے نام دوست آ گیا تیری ممتہ بچوں مبڑگیر تُو نے میری بات کا اوہلنا کرنے کی سوچ رکھی تھی تُو نے سوچ رکھا تھا کہ پرماتمہ چلے گئے پیچھے نام دے دوں گا ہاں جی نو کی نو سوچ رہا تھا تو وہاں میرا دوست ہی ہوتا تیرے بچے پارنی ہوتے اور میرا کام بگڑ جاتا اب تُو دوبارہ نام لے پنر اپدیش دیا پرماتمہ نے جگنات پوری میں جا کر وہاں الگ ستھان ہے مندر الگ ہے جہاں پرماتمہ نے سمندر کو روکا تھا ایک پتھر پر بیٹھ کے وہاں ایک یادگار بنا رہا کبیر پنسیوں نے داس بھی دیکھ کر آیا تھا وہاں گرم داس جی کی سمادی بنی ہوئی ہے وہی سمادی دے دی اس کو سارا کمپلیٹ نام دے کے اگر تُو سمن کر اب تُو نکل جائے آنسے اور ادھیک جانکاری واسنت رامپال جی مہارات جی سے نشک نام دکشا پرابط کرنے کے لئے سمپرک کریں ہماری سمپرک ستر ہے آٹھ دو 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 آٹھ آٹھ شونیا پانچ چار ایک آٹھ دو 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 آٹھ آٹھ شونیا پانچ چار دو آپ نیچے سکرین پر دیئے گئے ہمارے انہے نمبروں پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں فزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر ہماری ویب سائٹ ہے www.chagatkarurrampalci.org اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں اور یہ سمیں یہ دعو پھیر نہیں لگے گا